تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے تمہارا کام کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہو مدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان پختر لیکن امت تو بھول گئی امت کو یہ یاد ہی نے کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی دنیا کو سمجھانا تھا دنیا کو بتانا تھا ان پر اطماء میں حجت کرنا تھا ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا امت تو بھول گئی اپنے کل چھروں میں اپنے عائش میں سلے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے شہادت اللہ ناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں احساس ہی نہیں اپنی روٹی اپنی دال اپنا مکان اپنی کوٹی اپنا محل اپنی کار اس کا نئے سہنے جو ہے موڈل ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کا گر دے کس کو یاد ہے کہ بحثیت امت ہمارا فرض کیا تھا اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئے تو جاگو اور جگہو جسے ہوش آگئی ارے ہماری ذمہ داری تھی ہم بھولے بیٹھے اسی لئے ہم برباد ہو رہے تباہ ہو رہے تو دوسروں کو بھی جگہ ہیں دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائے ہم مقصد لوگ یہ امت جو ہے اس کا کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں زندگی برائے زندگی ہے زندگی کسی مقصد کے لئے تو ہے ہی نہیں ملکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے لیکن جو جاگ جائیں جنہیں احساس ہو جائے جو محسوس کر لیں کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث ذربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغلب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ